بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدو الازحہ کا موقع ہے یعنی بقرائید کا موقع ہے اور اس کی جو نماز پڑھتے ہیں بقرائید کی نماز پڑھتے ہیں گھر میں بقرائید کی نماز کیسے پڑھیں گے عیدو الازحہ کی نماز ہم لوگ ڈاؤن کی حالت میں کیسے ادا کریں گے پوری ڈیٹیلز بہت کچھ مسائل ترتیب وار ایک ایک جز آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حل کروں گا انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو اب دوسرے ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پوری جانکاری اس میں آپ کو حاصل ہو جائے گی جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ تاترخانیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 604 اور علاو سنن میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 124 پہ تفصیلات اور دلائل موجود ہیں اسی طرح فتاوہ شامی میں بھی تفصیل ہیں آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک بقرید کی نماز ہے یہ تنہا آپ نہیں پڑھ سکتے اکیلے نہیں پڑھ سکتے جماعت کا ہونا شرط ہے بغیر جماعت کے یہ نماز آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ کہیں پر اکیلے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جماعت لے کر کر سکیں تو ایسی صورت میں آپ اس دن بقرید کے دن آپ جو ہے چاشت کی نماز ادا کر لیجئے چاشت کی نماز یعنی میں چاشت کی نماز ادا کر رہا ہوں دل میں ارادہ کرئے اور چاشت کی نماز دو رکعت ہو یا چار رکعت ہو پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے یعنی پھر شکرانے کے طور پہ دو رکعت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیجئے اس نیت سے لیکن وہ نماز جو ہوگی وہ بقرید کی نماز نہیں ہوگی اور جماعت میں کم سے کم تین مقتدی کا ہونا یہ ضروری ہے تین سے اگر ایک بھی کم ہو جائیں تو جو ہے نماز نہیں ہوگی امام کو ملا کر چار کہونا ضروری ہے چار امام کو ملا کر اگر تین ہیں اور اس میں ایک امام بن جاتا ہے تو دو مقتدی رہ جاتے ہیں نماز نہیں ہوگی تین امام کے پیچھے ہوں اور ایک امام ہو چار آدمی اور یہ بھی مرد کہونا اگر عورتیں ہیں اتنی عورتیں ہیں دو مرد ہیں دو عورتیں ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی بچے ہیں نابالغ بچے ہیں تب بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں بالغ ہونا ضروری ہے وہ بھی مرد کا ہونا ضروری ہے بقرید کی نماز صحیح ہونے کے لیے جیسے شرط میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے شہر کا ہونا یہ ضروری ہے یا پھر فنائے شہر کا ہونا اس کے علاوہ گاؤں دہات وغیرہ میں بقرید کی نماز درست نہیں ہے پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوگی جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری بغیر وضو کے نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی اسی طرح بغیر ان کی ان شرائط کے بھی بقرید کی نماز درست نہیں ہوگی اب رہی یہ بات کہ بھائی بقرید کی نماز کہاں پر ہوگی نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مسئلہ جہاں پر جن لوگوں پر جمعے کی نماز واجب ہے ان لوگوں کے لیے بقرید کی نماز بھی واجب ہے وہ سب شہر میں شامل ہے فنائے شہر میں شامل ہے یافر جہاں پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے وہاں پر بقرید کی نماز بھی واجب نہیں ہے لہٰذا وہاں پر بقرید کی نماز بھی نہیں ہوگی اب رہی یہ بات کہاں واجب ہے کہاں واجب نہیں ہے کیسے سمجھیں گے بہت آسان طریقہ دیکھئے گا جہاں پر جمعے کی نماز باقاعدہ ہوتی ہے مسجدوں میں وہاں پر جمعے کی نماز واجب ہے لہٰذا اس علاقے میں آپ بقرید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی نہیں ہے لیکن اس علاقے والے جمعہ کے دن اپنی مسجد کو بند کر کے وہاں پر نئے ازان دیتے ہیں نئے زہر کی نماز ہوتی ہے جمعہ کے دن سب کے سب چلے جاتے ہیں دوسرے علاقے میں اور وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اب ایسے گاؤں والوں کے لیے بھی جمعہ واجیب ہے جمعہ فرض ہے ضروری ہے اسی طرح ان کے لیے بقرید کی نماز بھی ضروری ہے لہٰذا وہ بقرید کی نماز بھی پڑھیں گے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی نہیں ہے اس گاؤں والے اب کیا کرتے ہیں انہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن زہر کی ازان بھی دیتے ہیں سمجھئے گا پھر چند آدمی چلے جاتے ہیں ایک الگ بات ہے سمجھاتے نہیں ہیں لیکن یہ سسٹم ہے وہاں پر تو ایسی صورت میں ان کے لیے جمعہ واجیب نہیں ہے جب جمعہ واجیب نہیں ہے ان کے لیے بقرید کے دن بھی نماز واجیب نہیں ہے پڑھیں گے تب بھی ایسے علاقے پہ بقرید کی نماز درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے سمجھے یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں اس کے بعد بقرید کی نماز کا ٹائم کیا ہے ٹائم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوگا زوال تک وقت رہے گا پہلے دن میں اگر کسی وجہ سے پہلے دن نماز نہیں پڑھ پائیں تو دوسرے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وجہ سے عذر ہو اگر باریس ہو جائے یا کسی اور وجہ سے سخت لوگ ڈاؤن لگ جائے تو دوسرے دن بھی عدا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے دن عدا کر رہے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے عدا کر رہے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی پھر سے پڑھئے گا دوبارہ اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا سورج کے نکلنا ضروری ہے اور سورج نکلنے کے کم سے کم پندرہ بیس منٹ کے بعد پڑھئے گا اور مستحب ہے کہ بقرعید کی نماز عیدالعزہ کی نماز تعجیل کریں جلدی کریں دیرنے کریں عید کی نماز کو دیر سے ادا کریں بقرعید کی نماز کو جلدی کریں تاکہ بھوکے رہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے آکے جانور زبا کریں اور اس کا گوشت کھائیں یہ مستحب ہے مناسب ہے اس کو سمجھئے گا پوائنٹ سب ہے یہ اور اسی طرح بقرعید کی نماز میں ازان بھی نہیں ہے عقامت بھی نہیں ہے اسی طرح خدبے سے پہلے بھی نہیں کوئی ازان دیں گے نہیں کوئی عقامت کچھ نہیں ہے اور اسی طرح نیت کیسے کریں گے وہ سمجھئے نیت کا کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن نیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل سمجھ کے بیٹھے ہیں آج کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیت کہتے ہیں زبان صدا کرنا میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہ سب نیت نہیں ہے بھائی دل میں سوچنا دل میں کچھ ارادہ کر لینا یہ ہے نیت اسے کہتے ہیں نیت دل میں ارادہ کرنا آپ دل میں سوچتے ہیں میں بقریت کی نماز پڑھ رہا ہوں امام ہے تو پڑھا رہا ہوں بس آپ کی نیت ہو گئی پھر بھی اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہیں گے تو آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں اگر امام ہے تو نویت ان اصلی رکعت الواجبی صلات عید الاضحاء مع ست تکبیرات واجبت بحیث الامام خالصتا للہ تعالی متوجہا الالقعبت الشریف یہ آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں کیسے امام ہے تو میں بقرعید کی نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب ہیں ادا کر رہا ہوں امام بن کر اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے اگر امام ہے اگر مقتدی ہیں تو اس طرح نیت کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر شروع کریے اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں اس امام کے پیچھے بقرعید کی نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب ہیں ادا کر رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اٹھائیے اور شروع کر دیجئے یہ آپ مقتدی کے حیثیت سے اس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں اور ایک چیز سمجھئے گا امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی نیت کرے اگر وہ مقتدی کی نیت نہیں کرے گا صرف نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر پڑھے گا اس کے پیچھے لوگ پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی سب کی اس کی بھی ہو جائے گی اس کی ہو جائے گی لیکن امامتی کا ثواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ کب ہے مقتدی جب مرد ہوں ٹھیک ہے ابھی آگے بتا رہا ہوں آپ کو وہ پوری تفصیل آئے گی اگر وہ امامتی کی نیت کرے گا کہ میں امام بھی بن رہا ہوں نماز پڑھا رہا ہوں تو ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا اور مقتدیوں کے لیے ہر حال میں ضروری ہے کہ وہ ارادہ کریں دل میں سوچیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اگر امام کی نیت نہیں کریں گے تو پھر ان پیچھے پڑھنے والوں کی کسی کی نماز نہیں ہوگی جو بھی ارادہ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی جو ارادہ کیا ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی تو اس اعتبار سے اس کو سمجھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھے گا امام نیت کیسے کرے گا میں بتا چکا مقتدی نیت کیسے کریں گے وہ بھی بتا چکا لیکن کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے گھر میں بھی نماز ہوگی تو ایسی صورت میں گھر میں نماز جو پڑھیں گے عورتیں بھی شامل ہوں گی تو امام کے لیے یہ نیت کرنا ارادہ کرنا کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں یہ ضروری ہے ورنہ امام کی تو نماز ہو جائے گی مردوں کی تو نماز ہو جائے گی عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے اس کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہے اگر یہ مسئلہ چھڑ گیا ہے تو یہی پر چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں سب بنائیں گے کیسے سب سے پہلے امام کھڑا ہوگا اس کے بعد بالغ مرد کھڑے ہوں گے اس کے بعد نابالغ بچے کھڑے ہوں گے اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی اگر بالغہ ہیں تو بالغہ عورتیں کھڑی ہوں گی ان کے پیچھے نابالغہ بچیاں کھڑی ہوں گی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی اگر اس میں مخنص ہیں تو ان کے لیے الگ مسئلہ ہے وہ پھر انشاءاللہ تفصیل ہے چھوڑ رہا ہوں اس کو یہ تو سب بنانے کا طریقہ رہی یہ بات کہ لوگ ڈاؤن میں جو گھر میں نماز پڑھیں گے گھر پہ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کہاں پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں اور کہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے گھر میں نماز ہو جائے گی لیکن کتنے شرائطیں ہیں تنہا نہیں ہونا چاہیے جماعت وغیر سب بتا چکا ہوں میں آپ کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل جائز ہے بلا کراحت گھر پہ بکرعید کی نماز پڑھنا جائز ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے ٹھیک ہے تفصیل پہ جانا نہیں چاہوں گا دلائل ایک مستقل بات ہے تو اب جو عورتیں ہیں وہ جو شامل ہوں گی اس کو بھی سمجھیے اگر گھر کی عورتیں ہیں ٹھیک ہے بیچ میں پردہ ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بیچ میں پردہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں اگر بیچ میں پردہ نہیں ہے پیچھے عورتیں ہیں اور اس میں غیر محرم عورتیں بھی ہیں تو پھر ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروح ہو سب یہ مکروح ہے عمل کیوں اس لئے کہ غیر محرم عورت ہے بیچ میں پردہ نہیں ہے کیوں آر نہیں ہے اس لئے عورتیں جو کھڑی ہوں گی بیچ میں پردہ ڈالیے پھر عورتوں کو کھڑا کریے ہاں عورتیں جو ہوں گی وہ صرف اسی گھر کی عورتیں اپنے رشتدار کی ادھر ادھر کے آس پڑھ اس کے عورتیں نہیں آنے جائیے اگر کسی کے گھر کو نماز کے لئے عورت کے لئے آنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے گھر سے تو پاک اور صاف اور اعلیٰ جگہ جو ہے مسجد ہے تو مسجد جانے کی اجازت مل جاتی جب عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مسجد جانا مکروح ہے صحابہ کا اجماع ہے صحابہ نے فتوہ دیا ہے کہ عورتیں مسجد نہ جائیں تو ایسی صورت میں کسی کے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے عورتیں کیسے جا سکتی ہیں اسی لیے گھر کی عورتیں اگر اسی جماعت میں نماز کسی گھر میں نماز ہو رہی ہے گھر کی عورتیں پڑھ لیں گی پیچھے کوئی بات نہیں باہر کی عورتیں بلکل نہیں آنا چاہیے یا اس گھر کی عورتیں کہیں باہر نہیں جانا چاہیے اسی طرح لوگ ڈاؤن ہے اور ایک چیز سمجھ لیجئے یہ جو وائرس ہے کورونا وائرس یہ آپ ہی لان سکتے ہیں اگر اپنے گھر کو لائیں گے آپ کو بچانا چاہیں تو ادھر ادھر کسی کے گھر کو مت جائیے یا اپنے گھر کو ادھر ادھر کے لوگوں کو مت بلائیے آپ کے گھر میں اگر اتنے آدمی ہیں جس سے عید کی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ پڑھ لیجئے نہیں ہے تو پھر اس حدیث پر عمل کریے چاشت کی نماز یا شکرانی کی نماز دو رکعت پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ایسی صورت میں اگر آپ مجبوری کی وجہ سے عید کی آس پڑوس کے کہیں پر دس بیس آدمی جمع ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں آپ وہاں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں جائز ہے چار پانچ آدمی دس آدمی جمع ہو جائیں لیکن اتنے آدمی بھی جمع نہیں ہوں جس سے خطرہ محسوس ہو جائے یا پھر پولیس آ کر ڈنڈا لگانا شروع کر دے اسی لیے بھیڑ بھار سے بھی دور رہیے چند آدمی آپ کے گھر میں نہیں ہیں تو کسی آس پڑوس سے بلالی جئے لیکن یاد رکھے گا کسی اور کے گھر جانا یا کسی کو بلانا خطرے سے خالی نہیں ہے کیا کیا پتہ بھائی بیماری آجائے آپ کو گھر کو اور پوری خاندان کا خاندان پورا نیست و نابوت ہو جائے بہت خطر آئے بھائی اس کو سمجھئے گا یہ سب ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے امام نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا امام ہاتھ باندھنے کے بعد آپ بھی امام کے پیچھے پیچھے امام سے پہلے ہاتھ مت باندھئے گا امام سے پہلے تکبیر مت کہیے گا ہاتھ باندھ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گا لیکن تکبیر اگر امام سے پہلے امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر آپ تکبیر کہہ دیتے ہیں مقتدی ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے پہلے امام کہے گا اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد کہیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے سنا پڑھئے مقتدی بھی سنا پڑھیں گے امام کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے امام بھی سنا پڑھے گا اب سنا پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تکبیر کہیں گے زائد تکبیرات ہیں یہ کیسے کہیں گے پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر سے دوسری مرتبہ ٹائم لگتا ہے اتنی دیر خاموس رہی ہے اور کچھ دیر کر دیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر خاموس رہیں گے پھر اٹھائیں گے دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے یہ دو تکبیر ہو گئی اگر آپ تکبیر تحریمہ سنا سے پہلے جو تکبیر کہیں ہیں اسے ملا لیں گے تو تین تکبیر لیکن وہ تکبیر تو فرض ہے وہ تو ضروری ہے لہٰذا یہ جو تکبیر کے بات کر رہا ہوں یہ جو واجب تکبیر ہے تکبیر زائد ہیں تو دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے آپ بھی اٹھائیں گے اور آپ بھی اللہ اکبر امام بھی اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے ضروری ہے دونوں کے لئے واجب ہے ہوتا ہی ہے امام اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی کھلی ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے ہیں بانتے ہیں بھائی آپ کب کہیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہیں آپ کی جگہ کون کہے گا یہ تکبیر واجب ہے آپ کیسے چھوڑ دیں گے امام ہو مقتدی سب کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ واجب تکبیر ہے جو سنت تکبیر ہے سنت تکبیر نہیں کہیں گے تو جو ہے سنت چھوڑنے کا وابال آپ کے اوپر آئے گا لیکن نماز ہو جائے گی لیکن اسی طرح تکبیر تحریمہ اگر نہیں کہیں گے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے کچھ نہیں کہیں گے شروع میں تکبیر وہ تو فرض ہے اس کے بینہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو تو تیسری تکبیر ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے ٹھیک ہے یعنی تکبیر میں بتا چکا ہوں کیسے کہیں گے نئے سمجھ بائیں پھر سے دیکھئے گا تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے نہیں باندھ لیں گے باندھنے کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ یعنی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آمین کہیں گے اور آمین جو کہیں گے آہستہ کہیں گے آپ بھی جب امام صاحب غیر المکتوب علیہم والا قولین اس کے بعد آمین کہیں گے امام بھی آمین کہے گا آپ بھی آمین کہیں گے لیکن آہستہ کہیں گے اس کے بعد آمین کہنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کون امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے اب ان صورتوں میں جو امام کے پیچھے ہیں امام کے پیچھے جو تین تکبیر کہنے کے بعد جو ہاتھ باندھے ہیں امام کے پیچھے آپ کچھ نہیں پڑھیں گے نہ سور فاتحہ پڑھیں گے نے سورہ پڑھیں گے کھلے آم ساف سا بتا رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں چپ چاپ رہیں گے یہ سب پڑھا پڑھی امام صاحب کریں گے اس کے بعد امام صاحب جو ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے کونسی سورہ کوئی سورہ قرآن کے آیت کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا یاد رہے الٹا مت پڑھیں الٹا کیسے پہلی رکعت میں پڑھ کر دوسری رکعت میں پڑھ رہے الٹا ہو گیا پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں قرآن کو الٹا کر دیتے ہیں قرآن دیکھئے گا یہ ترتیب ہے جو قرآن میں ترتیب اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہ مکروح ہے اس لئے ترتیب کا خیال رکھئے گا اور اسی طرح ایک سورت کو مکمل بھی سے چھوڑ کر پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے مکروح ہے دیکھئے ایک ویڈیو میری ہے نماز میں قرآن کیسے پڑھیں بائے یم اے عربی دینی معلومات ماریے گا بارہ تیرہ منٹ کی ویڈیو تفصیل ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو ایک تو آپ اس طرح کر کے کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد رکو میں جائے گا اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے نہیں صرف اللہ اکبر کہیں گے رکو میں چلے جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے رکو میں چلے جائیں گے اس کے بعد رکو میں جس طرح عام طور پر رکو کرتے ہیں وہ ایسے رکو کریں گے تذبیر پڑھیں گے رکو سے اٹھیں گے پھر سزدہ گو جائیں گے دو سزدہ کریں گے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے جیسے عام نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی کریں گے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی اب دوسری رکعت میں امام صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ کرات شروع کریں گے کرات شروع کرنے سے پہلے ایک طریقہ بتا دوں لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں پتہ نہیں ہے اب دوسری رکعت میں امام صاحب آپ تو خاموص کچھ نہیں پڑھیں گے امام صاحب پڑھیں گے آوزو بللہ پڑھیں گے دیکھئے جو پہلی رکعت میں میں نے کہا تھا آوزو بللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے اور آمین کہنے کے بعد سور فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر پھر بسم اللہ پڑھیں گے یہ جو آوزو بللہ بسم اللہ یہ سب آہستہ پڑھیں گے زور سے نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں جو کھڑے ہوں گے اب صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں گے عوض باللہ نہیں پڑھیں گے عوض باللہ صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ہے دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ وہ بھی آہستہ پڑھیں گے اور اس کے بعد زور سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ ہو یا الحمد شریف یعنی الحمد شریف ہو یا کوئی قرات وغیرہ کچھ بھی ہو سب کو سب زور سے پڑھیں گے کرات کریں گے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے پھر اسی طرح آمین کہیں گے پھر بسم اللہ حیثتہ پھر کرات زور سے کریں گے کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے اور رکو میں جانے سے پہلے اب تکبیر کہنا ہے آپ کو کرات مکمل ہو گئی اب کیسے تکبیر کہیں گے اب جو ہے چار تکبیر ہوگی تین زائد تکبیر پہلے ہوں گی ایک تکبیر رکو کے لئے ہوگا ایک تکبیر رکو کی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کیسے جب کرات دوسری رکاست میں مکمل ہو جائے سورہ ملال ہیں اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ تھوڑی تر خاموس رہیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے تین تکبیر ہو گئی زائد تکبیرات اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہ رکو کی تکبیر ہے زائد تکبیر نہیں ہے اب رکو میں جائیں گے رکو کو جانے کے بعد وہاں سے جائیں گے رکو سے اٹھیں گے سجدے کو جائیں گے دو سجدہ کریں گے بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھیں گے دروش شریف پڑھیں گے دعا پڑھیں گے دعا معصورہ وغیرہ کچھ بھی ہے کچھ پڑھیں گے جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی کریں گے سلام پھیر دیں گے دو سلام کر کے نماز ختم ہو گئی بقرعید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد بہت ضروری ضروری مسائلہ اور بھی ہیں اس کو سنیا اور سمجھئے نماز کے بعد دعا کریں گے مختصر دعا کریں گے تفصیل لمبی دعا پندرہ بیس منٹ دعا کر رہے ہیں امام صاحب غلط ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مختصر سی دعا ضروری ضروری جو کلمات ہیں وہ ادا کر لیں دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا کرتے ہیں عام نمازوں میں ویسے ہی دعا کریں گے اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر خدبہ دیں گے خدبہ جو دیں گے خدبے کا دینا عید یا بقرعید کی نماز میں ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے نہیں چھوڑنا چاہیے اگر طاقت ہے ضرور سے ضرور دیجئے یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ دیجئے دیکھ کر پڑھ دیجئے تب بھی آپ کا خدبہ ہو جائے گا اور خدبہ ضروری واجب نہیں ہے لیکن اگر خدبہ کوئی شروع کر دے تو اس کا سننا واجب اور ضروری ہے سننا پڑے گا آپ کو آپ نہیں جا سکتے سنیے گا اس کو مکمل اور یہ جو ہے خدبہ سنت ہے اور اسی طرح جو ہے خدبہ دینے کے لیے میمبر کا ہونا ہے میمبر اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے ایٹی میٹ رکھ دیجئے یا کوئی پتھر رکھ دیجئے کوئ اونچی چیز رکھ دیجئے وہ میمبر کے قائم مقام اس حالت میں بن جائے گی مسجد میں ہے تو مسجد میں میمبر ہے عدگاہ میں بھی میمبر ہے تو میمبر کا استعمال کریں اور اسی طرح جو ہے خدبہ کیسے دیں گے کیا طریقہ ہے میری ایک مستقل ویڈیو ہے خدبہ دینے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات لکھ کر آپ یوٹیوب پہ سرج کر دیجئے میری ویڈیو آ جائے گی پوری تفصیل ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد خدبہ جو دیں گے خدبے کے بعد کوئ دعا نہیں کرنا ہے بس جب خدبہ مکمل ہو جائے دو خدبہ دیں گے ٹھیک ہے اور خدبہ وہ بھی خدبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہے ایک مستقل ویڈیو ہے میری اس کو آپ دیکھئے گا تو خدبہ دینے کے بعد دعا نہیں کریں گے بس اپنے اپنے کام سے چلے جائیں گے اب آپ کا جو ہے یہ طریقہ پورا مکمل ہو چکا ہے کس طرح کیا کریں گے نہیں کریں گے گھر میں کیسے پڑھیں گے کیا کریں گے پوری تفصیل ہے پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے دوسروں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو ضرور تاکہ دوسروں کو بھی صحیح علم اور صحیح طریقہ حاصل ہو سکے جان سکیں وہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین ڈیو فور تھری کو میسج کریں